آپ جانتے ہیں کہ علماء ہی میدان جہاد میں قیادت کر رہے تھے تو سب سے پہلے تہتے علماء ہی کو کیا گیا انگریزوں نے تو توپوں کے دہانوں پر کھڑے کر کے علماء کی پوری ٹیم کی ٹیم داختی اُلا دی ان کے بدن کے چیتڑے فیضاؤں میں بگر جاتے تھے خون کی چھیتیں زمین جرب کر لے بیڑ کے اور تمام تعلقوں کے خردام جمعیت علماء سے آپ حضرات کو یقیناً محبت ہے لگاؤ ہے آپ جمعیت علماء قائم کرنے والے بزرگان دین کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں کسی بھی تنظیم کا وقار اس کا معیار اس کی عزمت اگر دیکھنی ہو تو اس کے پانیوں کے اوپر ایک نظر ڈھلنی چاہیے کن لوگوں نے اور کن حالات میں کن مقاسد کو سامنے رکھ کر کے جمعیت علماء کی منیاد رکھی تھی میرے دوستو یہ چیز پڑھنے کی میں تو خود ایک تعلیم علم کی حیثیت سے جمعیت علماء کے اکابر کی باتیں پڑھتا ہوں اپنے ان بزرگوں کی باتیں سن کر کے مجھے خود بہت فائدہ ہوا چاہے وہ ہمارے محترم ڈاکٹر مسیح الدین صاحب دامد برکاتون ہو یا ہمارے قاضی مفتی محمد اشفاق صاحب کی شخصیت کو مفتی شفید احمد صاحب ان بزرگوں نے آج جس طرح حساسیت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اپنی باتیں رکھی ہیں اور ہماری جو اجتماعی عمومی تساہلی اور غفلت ہے ان پردوں کو جو چاک کرنے کی کوشش کی ہے اگر اس پر تسلسل قائم ہو جائے اور تباہم کے ساتھ یہ محنت بار بار ہو اور وہ انشاءاللہ ہم بڑے کام کے لوگوں گے اللہ میں اقبال کہا کرتے تھے نا نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت میرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز حیثہ کی جس دل کے اندر توعید اور رسالت پر حشر و نشر پر آخرت کے دن پر یقین ہو جنت جہنم پر جس کا دل اللہ تباہرک و تعالی کی یاد سے لبرید ہو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر دنیا کے حالات کا اور دنیا کے اسباق اور عوامل کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا بس یہ ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں اور استعمالیت کے ساتھ عمومیت کے ساتھ یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ہر آدمی ہر فن کے اندر مکمل مہارت ہی حاصل کر لے لیکن میرے مجدرم بزرگو اور دوستو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اور مفتی صاحب نے دیکھو طلب الکل فوٹ الکل ہر آدمی کو رضی اللہ بنانے کا کام سکھانا یہ مقصد نہیں ہے لیکن کم سے کم آپ رضی اللہ وصول کی دیئے تو یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ نے رضی اللہ ہی خریدا ہے بولہ آپ جامن تو نہیں آگیا ہے اتنا احساس طلب الکل فوٹ الکل ہر چیز میں اگر آپ کانگڑائیں گے تو ہر چیز کے اندر آپ نقص بائیں گے آپ کا ایک میدان عمل ہے مثال کے طور پر ہماری یہ طلبہ جو مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھتے ہیں انہیں عصری بیسک علوم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے اور دین کی مضبوطی اور دین کی بنیادوں کو تو انہیں سوال نہ ہے اس کے لیے یہ کینر بورا تیان کیا جاتا ہے تو یہ انگریزی زبان میں بھی مہارت پیدا کرے جو بیسک علوم ہیں رائج الوقت نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں خاص طور سے اپنے طلبہ سے کہوں گا کہ بیسک علوم کے اوپر آپ بھی توجہ دیجئے اور میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کر دوں کہ اس وقت تو ہمارے اکابرین خاص طور پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتوں اللہ ان کے عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے وہ مرد درویش اسے اللہ تبارک و تعالی نے جو نگاہ بشیرت عطا کی ہے اور جو قلب حزین اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا ہے امت کے لیے بیچینی وہ میرے دوستوں اپنی بشیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور پھر جمعیت علماء کے پیڈٹ فارم سے اپنے منصوروں کو عام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تا جب دین کی تعلیم کے بھی لحالے پڑ گئے تھے انگریزوں کی آمد کے بعد ان سے پہلے جیسے دار القضاء سرکار چلاتی تھی مدر سے سرکاری انتظامات سے چلتے تھے دنیاوی اور دینی تمام علوم سیکھنے سکھانے کی ذمہ داری سرکار لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد صورت حال ہمارے اس ملک کے اندر یہ بیدہ ہو گئی تھی کہ اگر کسی گاؤں میں ایک میت ہو جاتی تھی تو لوگ جنازہ اپنے کندوں پر لے کر چلتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں کیوں؟ اس لیے کی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ تک لوگوں کو معلوم نہیں رہ گیا تھا اس طرح کی صورت حال ہمارے اس ملک کے اندر پیدا ہوئی تھی مدارس اور مکاتب کے جال پیچھے اور الحمدللہ آج ازات ہیں مفتیان کرام ہیں علماء ہیں صوفیاء ہیں دعات ہیں مبلغین ہیں طلباء ہیں علماء ہیں اور اس طرف سے الحمدللہ ایسا کام کیا گیا کہ ہر مسجد کو بہترین قاری امام آج میسر ہے ہر محراب اور ممبر پر میرے محترم بزرگو اور دوست کو دین کا مسئلہ بیان کرنے کے لئے لوگ موجود ہیں حضرت مولانا سید حرشد مدنی کہتے ایک وہ دور تھا اس وقت دینی علوم بھی اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کی علماء ہی میدان جہاد میں قیادت کر رہے تھے تو سب سے پہلے تحتے علماء ہی کو کیا گیا ہنگریزوں نے تو توپوں کے دہانوں پر کھڑے کر کے علماء کی پوری ٹیم کی ٹیم داختی اُڑا دی ان کے بدن کے چھیتڑے فیضاؤں میں بکر جاتے تھے خون کی چھیتیں زمین جذب کر لیتی تھے علماء ختم کر دیئے گئے علم خود بخود ختم ہو یہ صورت حال تھی کی جنازہ اور تجہیز اور تکفین کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا چہ جائے کی نکاح طلاق وراثت اور دار القضاء کے اندر پیچیدہ جو مسائل آدھے ہیں ان مسائل کو سلجانے کے لیے افراد ہوں وہ نہیں ملتے تھے اُس زمانے کے ضرورت کو علماء نے آج مولانا عرشد مدنی متزل حلعانی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں میں جو امیر طبقے کے لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کی عصت ان کی عصمت اور عفت کے تحفظ کے لیے وہ آئیں اور اپنے پیلنس کے دعانوں کو گھولیں یونیورسٹی کالیج سکول اس نہت پر بنائیں اور اس کی تعلیم کو اس کی تربیت کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ پھر ہمارے بچے کنکھیوں کسی کانونٹ کی طرف نہ دیکھیں ہمارے بچوں کے سرپرست کبھی مایوسی کا شکار ہو کر کے اپنے انہوں حالوں کو جگر گوشوں کو جنہیں اس دنیا کے اندر دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنا اور جہنم کا ایدن ہونے سے بچانے کے لیے ان کے دل میں توحید اور رسالت ایمان اور عقیدے کو کونٹ کونٹ کر کے برنا یہ ہر ذرپرست کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان جگر گوشوں کے لیے ہماری ملت خیر مخلوط طریقے پر ہم ایسی درسگاہوں کو قیام بخشیں جس کے اندر صرف بچیاں پڑھیں ہمارے بچے عشری علوم کے اندر آگے بڑھیں بلکہ حضرت مولانا سید عرشد مدنی نے تو آگے بڑھ کر یہ کہا کہ دیکھو اب ہمیں اپنے دینی جو لٹریچر اردو اور عربی زبانوں کے اندر ہی صرف پائے جاتے ہیں انہیں انگریشی اور دوسری زبانوں کے اندر منتقل کرنا چاہیے اسلام کے تحقیص کے لیے عربی یا اردو یہ کوئی لازمی اور لابتی چیز نہیں ہے اسلام ان سے جلائن زبانوں سے تو ان زبانوں کو فروغ مل گیا اگر اسلام انگریشی مراتھی گجراتی اور جو بھی رائے جل وقت زبانیں ہیں آپ ان کے ساتھ جوڑو کے وہ ترقی پذیر ہوں گے اسلام یعلو ولا یعلا یہ تو اللہ تبارک و تعالی اسے سر بلند کرتے ہیں ہم جڑ جائیں ہماری زبان جڑ جائیں ہمارا رہن سہن اسلام جائے مطابق ہو جائے یہ ہماری کامیابی ہے اور ہماری ترقی ہے اس لیے اسری علوم کے میدان میں اگر ہمیں واقعی اپنے مد مقابل سے فائٹ کرنی ہے اور اسے افکار اور نظریات کے مسائل میں سکست دینی ہے اس کے دل مقابل کھڑے ہونا ہے تو جیسا کہ ہمارے لاکتر صاحب نے کہا یہ نظریاتی جنگ کا زمانہ ہے ہمیں اپنے نظریاتی علوم کو میرے دوستو بروی کار لانا ہوگا انشاء اللہ اس نہج پر بھی ہم ابھی تو آج یہ جمعیت علماء کے خدام ہے یہ دانیسور تک یہ بات اور یہ پیغام ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ کر گھر گھر تک پہنچ ہمارا بچہ عصری علوم میں بھی بام عروج پر پہنچ لیکن میرے دوستو میں تو ڈاکٹر صاحب سے بڑی ماز بڑی قیمتی بات بڑا سن کر لطف پایا اور پھر مفتی صاحب نے جو بیان کیا بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج یہاں ہمیں آ کر کے میں کیا پیغام دوں گا میری کیا بے ساتھ ہے یہ جمعیت علمہ کا پیغام ہے کہ آپ اپنے زمانے کے تبازوں کو سمجھو اور اس کے مطابق اقدام کرو چاہے وہ عملی میدان ہو چاہے وہ علمی میدان ہو معاشرتی ہو سیاسی ہو سماجی ہو مذہبی اور خالص مذہبی تنظیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر طرف سے آنکھیں بند کر لیں گے یقینا جمعیت علمہ جس رخ سے رہنمائی کرتی ہے آپ رہنمائی کے طریقوں کو دیکھیں گے آپ کو اس کے اندر یقینا مذہب نظر آئے گا لیکن اس کی نظر ہر طرف رہتی ہے سیاست کے میدان پر بھی اس کی نظر رہتی ہے سماج کے اندر کیا ارائیاں وجود میں آ رہی ہیں اس پر بھی اس کی نظر رہتی ہے ہمارا نوجوان کس بیراہ روی کا شکار ہے اس پر بھی یمیت تو اتنا حساس طبقہ آج آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے یہاں موجود ملا اور آپ خود حساس لوگ ہیں ہیں وہ سماج کبھی بکھرے گا نہیں کبھی ٹوٹے گا نہیں ہاں غفلت ہے اس غفلت کے پردے کو چاک کر کے جمعیت علماء جس رخ کے اوپر جب جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب یقصہ سویل کور جمعیت علماء کے سامنے میں تجویز میں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب پاسمی دامت برکات ام سے ہماری گفتگو ہوئی جہاں بہت ساری تجویز تھی وہی ایک تجویز یک حضرت مولانا سید عرشد مدنی نے عراقین عاملہ کے مشورے سے یہ بات تے کی یہ تنہا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہاں بہت ساری مذہبی ایکائیاں بستی ہیں اور خود اکثریت کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں اس لیے جب تک کوئی درافت حکومت کی طرف سے یک سانس بالکول سے متعلق سامنے نہیں آتا ہمیں اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ محبول فرمائے اور اگر کبھی یہ وقت آیا بھی تو یہ مسئلہ مسلم پرسن اللہ کے پلیٹ فارم سے اٹھایا جائے گا جو اسی مقصد کے لیے وضاہی کیا گیا ہے بنایا گیا ہے حضرت ملانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکات جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشتر جو ابھی چھے جنوری کی میٹنگ میں تشریف لے گئے تھے وہاں بہت ساری تجویز میں تجویز یہ بھی تھی جمعیت علماء نے اپنا موقف یہ ظاہر کیا کہ جب تک کوئی ڈرافٹ نہیں آتا ہم یقصہ سیویل کورٹ کے متعلق کوئی گفتگو ابھی نہیں کریں گے اور اگر گفتگو کرنی بھی ہوگی تو اس کے لئے ہمارے پاس مسلم پرسن اللہ کا پلیٹ فارم موجود ہے سب اسی کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس میں قائدانہ کردار اور رول ادا کرے گا ہم اپنے سماج میں جو سماجی کام کر سکنے ہیں تعلیم کے میدان سے بیداری لائیں اپنے بچوں کو عسری علوم میں اگر لگے ہوئے ہیں انہیں دین سے نعاش نہ مت رہنے دو قیامت کے دن بات پرس ہو جائے گی یہ تمہارا بچہ تھا اس نے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا زکاة کے تعلق سے کوئی اس کو احتمام کرتے نہیں دیکھا گیا تم کہو میں نے تو اسے بڑا سائنس دا بنا دیا تھا بہت بڑا انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیا تھا اصلی علوم کے تمام منازل کو میں نے تیع کروا دیا تھا نہیں آپ نے اصلی علوم کو تیع کر بایا خدا پراموشی کے ساتھ میدان محشر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اور آپ نے اگر دین کی تعلیم کے اندر اپنے بچے کو لگا کر رکھا ہے تو فی زمانہ جو علوم رائع ہیں جن کی ضرورت قدم قدم پر پڑتی ہے مثلا انگریزی زبان یا ہم اس مہاراشتر کے اندر رہتے ہیں مراتیز کی مادری زبان ہے اس سے واقف کرائیں تاکہ ہمارا بچہ ہر وقت ہر آن ہر قدم پر دوسروں کا دست نگر بن کر زندگی گزارنے والا نہ رہے تو دینی تعلیم میں جو بچے لگے ہیں عصری تعلیم سے بھی انہیں شد پدھونی چاہیے اور جو عصری تعلیم میں ہمارے بچے ہیں ان کے دل کے اندر بھی ایمان عقیدہ اور اسلامی علوم کی شناسائی اور شنافت یہ لازمی ہے الحمدللہ بڑے درد بڑے اندار میں جناب داکٹر صاحب نے ہمارے مفتی اشفاق صاحب نے مفتی شفیق صاحب نے مفتی عدیق الرحمن صاحب نے سب نے گفتگو فرمائی اور آپ خود علمی شخصیات ہیں دانشور لوگ ہیں سماج اور معاشرے کی بھلائی کے لئے میں نے بتایا کہ انسان کو اللہ تعالی نے اس روی زمین پر اس لئے برپا کیا ہے کہ وہ پوری روی زمین کو احکام خداوندی کی جلوہ گاہ اور تجلی گاہ بنائے جس طرف بھی نگاہ اٹھے اللہ کے حکموں پر عمل ہوتا نظر آئے اور احکام خبیصہ جو دخت ابلیس سے نکلتے ہیں اعمال سیئہ جو ابلیسیت اور شیطنت کی طرف سے جو چل رہے ہیں دنیا میں انہیں فرو کرنے انہیں ختم کرنے اور اس دنیا کو جہنم قدع بننے سے روکنے کے لئے روی زمین کو اللہ تبارک تعالی نے خلاف دے عرضی انسان کو عطا کی اس لئے میرے منطرم بزرگو اور دوستو ہر خیر کا کام کرنا اور ہر شر سے روکنا یہ جمعیت علماء کا کام ہے اسلاح معاشرہ کے عنوان سے جس کی تحریک پورے ملک کے اندر چھڑی ہوئی ہے آپ ہر کام کر سکتے ہیں اللہ تبارک العالی ہم سب کے یہاں بل کر بیٹھنے کو اور حساس موضوعات پر کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے اور سب کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے میں ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا مفتی شفیق احمد صاحب صدر جمعیت علماء بیر زلا بیر اور مفتی احمد صدر جمعیت علماء زلا بیر اور مفتی عدی قررحمن صاحب جنرل سکریٹ جمعیت علماء زلا بیر اور ان کے تمام رفقہ کار کو تہی دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں